آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روحانی طاقت والے وہ تین برج کون سے ہیں جن کا تعلق تصوف معرفت اور روحانیت سے ہوتا ہے ان میں سے پہلا سیجیٹریس ہے یہ اس جہان سے زیادہ اس جہان سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کا فیورٹ ٹوپک ہی یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے جنت کیسی ہوتی ہے جنات کیسے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اپنے وجود میں روحانی طاقت دیکھتے ہیں سیجیٹریس برج والے اگر روز رات کو سورہ کوسر کو سات سو مرتبہ پڑھ کے سوئیں تو ستر دن کے اندر وہ معرفت تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی دعا اور پت دعا میں اثر ہوتا ہے دوسرا برج کینسر ہے یہ اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں ان کا دل اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ یہ رونے میں پیار کرنے میں جلدی کرتے ہیں تب ہی ان کا تعلق تصوف و معرفت سے ملنے لگتا ہے کوشش کریں یہ جلدی اعتبار نہ کریں کیونکہ یہ جتنے دل سے خود سچے ہوتے ہیں سب کو بھی اتنا جلدی سچا سمجھتے ہیں اور اسی بات کا کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو چاہیے جو بھی سرطان والا رات کو ستر مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے گا تو اللہ حق کے کرم سے سات ہفتوں کے اندر ہی وہ اپنی روحانیت میں اور بھی اضافہ پائے گا اور اس کی دعا اور بددعا میں گہرہ اثر ہوگا تیسرا برج پائیسز ہے یہ برج خوابوں اور خیالوں اور روحانی دنیا سے جڑا ہوتا ہے لیکن ان کے وجود میں جلد بازی اور بیچے نہیں ہوتی ہے اگر یہ یادوں کو بھلا کے آج میں رہیں اور کچھ دیر اپنے سوچنے اور کچھ دیر اپنے حاضر دماغی کے ساتھ کام بھی فوکس کریں تو یہ چیر کے کامیہ بھی حاصل کریں گے جب جب یہ رات کو سویا کریں تو اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھیں ستر مرتبہ سورہ فاتح پڑھیں تو اپنے وجود میں ایسی طاقت پائیں گے جن سے ان کی غیبی آنکھیں روشن ہوں گی اور یہ جس بھی انسان کو دیکھیں گے تو اس کا اصل روپ ان کے سامنے واضح ہوگا